نحمدون صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جتنے بھی معزز مہمان انہی گرامی جو سپارٹن فریمیر لیگ کی اوپننگ سرنی میں تشریف لائے میں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ ان نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری ایک کال پر لبے کا اور ہمیں جوائن کیا بقاعدہ طور پر سرمی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تلاوت اکرام پاک کے ذریعے اس سرمی کا آغاز ہوگا تو تلاوت اکرام پاک ہوگی انشاءاللہ سارے غور سے سنیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نسر اللہ والفتح ورأیتا الناس یدخلون فی دین اللہ یفواجا فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو کان توابا صدق اللہ العظیم اس کے بعد میں دعوت دوں گا شاید صاحب کو تشریف لائیں اور ادنان خان وہ بھی تشریف لائیں سب سے پہلے ٹروفی کی تقریب رنمائی ہوگی اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر اس ٹورنمنٹ کے بارے میں سارا انٹرڈیکشن آپ کو ادنان خان دیں گے تو تقریب رنمائی کے لیے شاید صاحب کو میں دعوت دوں گا آئیں اور ٹروفی کی رنمائی کریں شاید صاحب جی بیریہ کے جن جو اس ٹورنمنٹ کے سپانسرز ہیں اور انہی کی بدلت یہ ٹورنمنٹ ٹروفی کی بات دائی слож صاحب پکر ٹروفی کی بات دائیے ساتا پیس اسلام علیکم موسیلی کیپٹنی تو ہم مجھے جانتے ہیں اپنا انٹرودیکشن کروا لیتا ہوں پہلے میں تو سب سے پہلے تینکیو ادا کروں گا شاہد بے کا اور تمام کیپٹنز کا کہ وہ یہاں پر آئے اور بیسیکلی یہ جو آئیڈیا تھا سپارٹن پریمیر کے لیے کا یہ مجھے آمیر بھائی اور سرمت سے کہ اس ٹوین سٹیز میں ایسے اچھے ٹورنمنٹ کرواتے تھے میں نے اور حافظ صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ہلپنگ ہینڈ بنتے اور ایک اچھا ٹورنمنٹ کرواتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ٹورنمنٹ میں چار بیس ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس میں سب سے پہلے ہیں بیریہ گلیٹیٹرز سپارٹنز، اسلام آباد کلپ، مسٹینگ، وائنکنگ، فرنڈز مری، پاشا لیون، بونٹائیڈ تھنڈرز، سیون سٹارز، ویٹرنز بوئیز، کونیز ایگلز، ویب ڈاگ، دادا الیون، نادرہ، جائنٹ سلیئر، ویکنڈ وارئیرز، اے ایس بی اور پاشا لیون، پانچ چار پول بنیں گے ٹورنمنٹ میں اور چار پول بنیں گے اور پانچ ٹیمیں جن میں سے دو ٹیمیں کالیفائی کریں گی کورٹر فائنل کے لیے دن اگین سیمی فائنل اور دن فائنل چار گراؤنڈ میں نے تین گراؤنڈ میں یہ ٹورنمنٹ ہوگا نیشنل میں نیشنل ہے ڈائمنڈ ہے اور شال امار میں اور سیمی فائنل سیمی فائنل جو ہوگے انشاءاللہ بیریہ میں ہوں گے اوپننگ میچ انشاءاللہ شاہد صاحب نے کنفرم کیا کہ وہ انشاءاللہ رفی سٹیڈیم میں ہوگا پتہ نہیں کون سی لکی ٹیم ہوں گی جو کہ دیول پلے تھے اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتانا تھا سب سے جو امپورٹنٹ ٹھنگز ہیں وہ رولز میں نے آپ کو ایسپین کر چکا اور ایوریون ہیسی لیے بنے کیونکہ یہ رولز اسی لیے بنے تاکہ ایک ڈسپلن کے ساتھ سارے میچز ہوں تب ایوریون بل انجوئے اگر سارے اپنی لوگ جو بھی ٹیمز ہیں یا کیپٹنز نیڈ ٹو میک شور کہ اگر فالو نہیں کریں گے then it will be another ordinary kind of tournament basically اور اس رولز میں اب دوبارہ ان میں go through کرنا نہیں چاہ رہا لیکن i think so everyone has read it کہ کیا ہے اس میں کیا نہیں لکھا ہوا اور آپ instructed empires اور جو بھی management کے ہوں گے لڑکے منان بھئی فیصل ساکیب یہ سارے وہاں پر ہوں گے and they will make sure کہ everyone follow the rules اسی وجہ اگر آپ follow کریں گے تو ہی آپ کو مزہ آئے گا اور سب سے important thing جو ہے میں نے آپ کو discuss کرنی تھی کہ اگر timing time keeping جو ہے جو ٹیم لیٹ آئے گی they will be penalized not the other team اور اس کا میں i will make sure کہ ہم empires کو بتا دوں کہ یہ make sure کریں کیونکہ it's because کہ timing جو آج کل better condition جو ہیں جو اندھیرہ ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کہ اگر پہلا match time پہ ختم ہوگا تو دوسرا start ہوگا چھیک ہوگا اور that's it really صاف صاحب آپ آجائیں شروع ٹورنمنٹ شہر ہے ٹونٹی سکھ سے start ہوگا شالے مار اور نیشنل میں اور بیریہ میں تین وینیوز ہیں پہلے دن پہ first time means کے opening جو match ہے وہ بیریہ میں ہوگا بیریہ gladiators وہاں پہ کھیلیں گے اپنا opening match اور باقی جو teams ہیں وہ draws آپ کے سامنے ہوں گے براوز میں یہ ہے کہ آہم وہ آفیس صاحب آپ کو اس plan کر دیں گے چھیک آفیس صاحب تمام team captains نے rules کے بارے میں ادنان بھائی سے سنی لیا ہوگا تو میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بتا دوں اور اکثر میں جب بھی ہم لوگ ٹورنمنٹ کرواتے ہیں یہ لازمی طور پر میں کہتا ہوں کہ جیسے جب ٹورنمنٹس ہو رہا تھا اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض پلیئر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس غالبا میرے سائز کا ٹراؤزر نہیں ہے یا میرے پاس ویسی کٹ نہیں ہے تو اس ٹورنمنٹ میں جتنے بھی teams ہیں ماشاءاللہ سارے یہ مستقل کھلنے والی ٹیم ہیں تو سارے یہ پوری کوشش کرنی ہے سب نے بلکہ یہ ضرور کرنے کہ جتنے بھی پلیئر دوں سب کی ایک جیسے ٹراؤزر بھی ویسی ہو سیم شرٹ بھی ویسی ہو تاکہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ وینیوز نیایتی شاندار ہیں بہت سارا کراؤڈ ہوتا ہے بہت سے لوگ وہاں دیکھنے والے آتے ہیں تاکہ دیکھنے والے انجوائے کریں اور آپ لوگ کوئی مزا آئے جیسے یہی فیلو جیسے یہ ایس پیل نہیں پی ایس ال ہو رہی ہے اور ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے گا تمام ٹیموں کو ہر طرح سے جو سولیات دی جا سکتی ہیں انشاءاللہ اس سے بڑھ کر دیں گے تمام ٹیموں کے جتنے پلیئرز ہوں گے ان کے ساتھ گراؤنڈ سٹاف انشاءاللہ سارا آپ کے ساتھ پورا جتنے بھی لوگ ان کے آپ سے تعاون کریں گے اور ٹیموں سے ہمارا یہی ایک تعاون درکار ہوگا کوئی بھی ٹورنمنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی ٹورنمنٹ پیسوں سے کامیاب نہیں ہوتا ٹورنمنٹ ہمیشہ تب کامیاب ہوتا ہے جب جو ٹیمز ہوتی ہیں جو پارٹسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ ارگنائزر کے ساتھ برپور تعاون کریں اور مجھے امید ہے سارے پروفیشنل ہیں سارے انشاءاللہ ٹائم بھی بندی کریں گے وقت پہ آئیں گے تاکہ میچ بھی پورے بیس بیس آور ہوگے ہوں اتنا شاندار ٹورنمنٹ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں ان کو ایک بہترین ماؤل فرام کیا جائے اور وہاں ان کو پوری پوری بیس آور کی کرکٹ اگر ٹیم لیٹ ہوگی تو کیا ہوگا ایک میٹ لیٹ ہوگا تو دوسرا بھی لیٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے اٹھارہ آور ہم یہ نہیں چاہتے کہ پورے اٹھارہ آور کے میچ ہوں بیس آور کے میچ ہوں اور پھر دروز کے والد سے میں آپ کو بتا دوں کہ دروز ہمیشہ جیسے ہماری یہ بیس ٹیم ہے تو یہیں سب کے سامنے دروز نکلیں گے اور یہیں گروپ تشکیل دیے جائیں گے جیسے گروپ اے بی سی ڈی پہلی جو ایک پرچی نکلے گی وہ گروپ اے میں ہوگا دوسری بی میں تیسرا سی میں اور چوتھا ڈی میں اس طریقے سے ڈروزنگ یہی ہوگی اس کے بعد میچ کا جو ٹائمنگ کا شیڈیول ہے وہ آپ کو انشاءاللہ پہلے ہی بتا دیا جائے گا اور ایسا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ گراؤنڈز جو ہیں پہلے سے ہی ہم لوگوں نے سارے گراؤنڈ رینج کر لیے اور ہم نے یہ ٹورنمنٹ جتنے دنوں کے لیے ہم نے گراؤنڈز بک کروائیں ان دنوں میں اس ٹورنمنٹ کا اختام بھی کرنے تو اس صورت میں ہوگا آپ کا تعاون یہ چاہیے ہوگا ایسا بھی ہوگا کہ اس ٹورنمنٹ میں ایک میچ ہفتے کی دن اگر آپ لوگ کھیلتے ہیں تو اتوار کو بھی آپ کا میچ آ سکتے ہیں تو سب جتنی بھی ٹیمز کیپٹن ہیں اس چیز کے لیے بھی ریڈی رہیں اس لیے اگر ایک ہفتے میں ایک میچ کھیلیں گے تو ٹورنمنٹ ختم کروانا مشکل ہو جائے گا اس لیے سب نے یہ کرنا ہے اگر کسی ٹیم کے دو میچز آتے ہیں ہفتہ اتوار تو آپ اپنے جو پلیئرز کو پہلے سے تیار رکھیں کہ اگر سیٹری کو میچ ہے تو سنڈے کو بھی ہو سکتے ہیں تو بقاعدہ ڈراؤزنگ کا آغاز یہ شروع کرتے ہیں اور ڈراؤزنگ کے لیے سب سے پہلے میں شاید سب کو کہوں گا کہ پہلے سلیپ آکھے وہ اٹھائیں اور جو یہ پہلے سلیپ ہے وہ گروپ اے میں ہوگا اور پہلی ٹیم ہوگی گروپ اے کی اے جی ویکنڈ وارئر گروپ اے کی پہلی ٹیم ویکنڈ وارئر اور یہ سلیپ دیکھ لیں ویکنڈ وارئر گروپ اے کی پہلی ٹیم اور اس کے بعد دوسری سلیپ بھی شاید سب آپ ہی نکالنے ہیں دوسری سلیپ بھی اور یہ گروپ بھی کی ٹیم ہوگی اور گروپ بھی کی پہلی ٹیم ہوگی یہ بورنائٹ ٹھنڈر گروپ بھی کی پہلی ٹیم ہے اس کے بعد میں دعوت دوں گا کاسم بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آکے ایک یہاں سے پرچے نکالیں کاسم بھائی اور یہ گروپ سی کی جو ہے پہلی ٹیم ہوگی اب گروپ سی کی پہلی ٹیم کاسم بھائی یہ سلیپ نکال رہے ہیں اور یہ وار آکس گروپ سی کی پہلی ٹیم وار آکس ہوگی جی یہ وار آکس گروپ سی کی اس کے بعد میں دعوت دوں گا ریاض بھائی کو کہ وہاں شہزاد بھائی کو سوری شہزاد بھائی کو کہ وہاں ایک سلیپ نکالیں جی اور یہ گروپ ڈی کی پہلی ٹیم ہوگی اور گروپ ڈی کی جو پہلی ٹیم ہے دادا الیون جی گروپ ڈی کی پہلی ٹیم دادا الیون اس کے بعد میں رائیل بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہاں ایک سلیپ نکالیں جی اور یہ پہلی پہلی ٹیم ہے چار گروپ میں مکمل ہو چکی ہیں پہلی پہلی ٹیم ہے اب دوسری ٹیم جو گروپ اے کی دوسری ٹیم ہوگی رائیل بھائی آکے اس کی سلیپ نکالیں گے دیکھتے ہیں کون سی خوشکسمت ٹیم ہے جو گروپ اے میں شرکت کرے گی کورنیز ایگل کورنیز ایگل گروپ اے کی دوسری ٹیم کورنیز ایگل ایک اور رائیل بھائی آپ دوسری سلیپ بھی نکالیں اور یہ جی گروپ بی کی دوسری ٹیم سیون سٹار سیون سٹار گروپ بی کی دوسری ٹیم ہے سیون سٹار آپ کا نام سفیر الدین بھائی تشریف نائے آپ ابھی سلیپ نکالیں جی برو نائٹ ٹنڈر کے کیپٹن ہے جی سوری 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 اب گروپ سی کی جو ٹیم ہے تیسی اسلام آباد جم خانہ کرگر کلب اسلام آباد جم خانہ کرگر کلب یہ گروپ سی کی دوسری ٹیم ہے ریکور نکالیں اور گروپ ڈی کی دوسری ٹیم اس کی جو ہے مسٹینگ مسٹینگ ہے گروپ ڈی کی دوسری ٹیم اس کے بعد میں اس کے بعد میں دعوت دوں گو امیر بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر گروپ اے کی تیسری جو ٹیم ہوگی اس کا ڈراؤز میں اس کا نام نکالیں گے اور فرنڈز کرکل کلب فرنڈز مری یہ تیسری ٹیم ہے گروپ اے کی ٹھیک ہے نہیں جی امیر بھائی گروپ اے کی تیسری ٹیم ہے نہیں ٹھیک ہے ایک اور سیم کھار اور گروپ بی کی جو تیسری ٹیم ہوگی ویب ڈاگ گروپ بی کی تیسری ٹیم ویب ڈاگ اب اس کے بعد میں یوسف بھائی سے عرض کروں گا یوسف بھائی کہ وہ تشریف لائیں اور گروپ ڈی کی تیسری ٹیم کا انتخاب کریں اب دیکھنا ہی ہے کہ گروپ ڈی کی تیسری ٹیم کونسی ہوگی اسلام آباد نائٹس گروپ ڈی کی تیسری ٹیم اسلام آباد نائٹس ایک اور نکال دیں اسلام آباد نائٹس گروپ گروپ ڈی کی تیسری ٹیم اور اس کے بعد گروپ ڈی کی چوتھی ٹیم بیریہ گلیڈیٹر گروپ ڈی کی تیسری ٹیم ٹھیک ہے اسلام آباد نائٹس گروپ ڈی کی تیسری ٹیم ٹھیک ہے کورنیز ایگل سے کیپٹن بلال بھائی اب گروپ ڈی کی چوتھی ٹیم کا جو چوتھی ٹیم ہوگی گروپ ڈی میں اب دیکھنا ہی ہے کہ کس کا نام گروپ ڈی میں آتا ہے اور بلال بھائی انہوں نے آکے وائیکنگز گروپ ڈی کی چوتھی ٹیم ہوگی اس کے بعد مبین بھائی کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور گروپ ڈی کی چوتھی ٹیم کا اتخاب کریں جائنٹ سلیر جائنٹ سلیر جی یہ گروپ ڈی کی چوتھی ٹیم ہے کس کو بلال بھی اس کے بعد میں منان ارشد کو کہوں گا کہ منان ارشد آئیں اور گروپ ڈی کی چوتھی ٹیم کا انتخاب کریں اور وہ سپارٹن کا انتخاب کر دیں میرے خیال میں تو زیادہ بہتر ہوگا وہ ابھی تک آئے نہیں اور یہ آل سٹار بھرکو آل سٹار بھرکو یہ گروپ ڈی کی چوتھی ٹیم ہے گروپ ڈی کی چوتھی ٹیم پاشا الیون کی کیپٹن ان سے میرے درخواست ہے کہ آئیں اور گروپ ڈی کی چوتھی ٹیم کا یہاں سے انتخاب کریں کہ گروپ ڈی کی چوتھی ٹیم کونسی ہوگی ویٹرن بھائیز ویٹرن بھائیز گروپ ڈی کی چوتھی ٹیم اس کے بعد چار سلپ واقعی رہ گئی ہیں اور چار ٹیمیں جو آئیں گی پانچویں پچویں ٹیم ہوگی اسمان بھائی کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور وائیکنگ کے کیپٹن ہیں آئیں اور گروپ اے کی پانچویں اور آخری ٹیم کا انتخاب کریں پاشا ایلیون پاشا ایلیون گروپ اے کی ایک اور کر دیں گروپ اے کی پانچویں ٹیم پاشا ایلیون اور گروپ گروپ بی کی پانچویں ٹیم دمیال ٹھنڈر سعید بھائی آئیں جی اس کے بعد گروپ سی کی پانچویں ٹیم ٹیم سپارٹن ٹیم سپارٹن گروپ سی کی پانچویں ٹیم اس کے بعد ساکیب تشریف لائیں اور آخری سلپ جو گروپ بی کی پانچویں ٹیم ہوگی اس کا اعلان ابھی کیا جائے گا انشاءاللہ کون ہے کون رہ گیا نادرا نادرا جی گروپ ڈی کی پانچویں ٹیم نادرا اب میں ایک دفعہ سب جو ٹیم ہیں جو اس گروپ میں اب ایک دفعہ میں آپ کو جتنے بھی سننے والے ہیں سامین متوجہ ہوں تاکہ آپ کو اپنے گروپ کا پتہ چل جائے پول اے میں جو پہلی ٹیم ہے ویکنڈ وارئر دوسری ٹیم ہے کورنیز ایگل تیسری ٹیم ہے فرنڈز مری چوتھی ٹیم ہے وائیکنگز اور پانچویں ٹیم ہے پاشا ایلیون اور پول بی میں جو پہلی ٹیم ہے بورنائی ٹھنڈر دوسری ٹیم ہے سیون سٹار تیسری ٹیم ہے ویب ڈاک اور چوتھی ٹیم ہے جائنٹ سلئر اور پانچویں ٹیم ہے دمیال ٹنڈر اور پول سیم ہے جو پہلی ٹیم ہے وار آکس دوسری اسلام آباد جم خانہ کلب تیسری ٹیم اسلام آباد نائٹس چوتھی ٹیم آل سٹار براکو اور پانچویں ٹیم سپارٹن اور پول دی کی جو پہلی ٹیم ہے دادا ایلیون دوسری ٹیم مسٹینگز اور تیسری بیریا گلیڈیٹر اور چوتھی ٹیم ویٹن بوائز اور پانچویں ٹیم نادرا اب یہ ٹیم اس طرح پول آپ کے سامنے بن چکے ہیں اور جو ترتیب ہوگی میچز کی وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دے جائے گی اب میں دعوت خطاب دوں گا شاید بھائی کو جو بیریا کے آنر ہیں ان سے میری آنر ہی ہمار گی آج وہ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آئیں وہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں انشاءاللہ آنر ہو جائیں گی جی کوئی مسئلہ نہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں بتاؤں میں آنر نہیں ہوں میں بہری آر ٹاؤن میں جاب کرتا ہوں جنرل مینجر ہوں تو ہم سپورٹ کرتے ہیں کرکٹ کو بہری آر ٹاؤن ہم نے رفیس ٹیڈیم بھی بنایا انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کریں گے کھیلنے کا موقع بھی دیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ کھیلیں گے فیوچر میں بھی انشاءاللہ ایسی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کریں گے اور نوڈوڈ ادران بھائی نے جتنا اچھا یہ ارینج کرنے ہیں دکھنے کو بھی نظر آرہا ہے اور فیوچر میں بھی ہمیں اچھی کرکٹ دکھنے کو ملے گی بہت شکریہ یہ تھے جی شاید بھائی جی ایم بیری آر ٹاؤن تو اس کے بعد میں کسی بھی کوئی بھی کیپٹن اگر کچھ کہنا چاہے تو اس کے لئے بھی مائک آذر ہے کوئی بھی کیپٹن اگر کسی قسم کے کوئی اس کو کوئی سوال کرنا ہو تو اس وقت آپ کے سامنے ارگر موجود ہیں کسی قسم کا کوئی بھام ہو تو وہ آپ ہم سے سوال کر سکتے کوئی ہے جی کسی قسم کا کوئی چیز پوچھنی ہے جو رہ گئی ہو اسمان بھائی کیلئے برڈے اسمان بھائی کیلئے بیری آر ٹاؤن کی طرف سے کیک ہے اور اسٹاف کی طرف سے اسمان بھائی کی جات برڈے ہے اور بیری آر ٹاؤن کی طرف سے کیک ہے اس کے لئے بھی سب کلیپنگ کریں اللہ ان کو اس طرح باقی آنے والے ان کی مزید اس طرح کی خوشیہ نصیب کریں تو میں آخر میں بس سرمی کا تقیم اختام ہے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ٹورنمنٹس ہوتے ہیں جتنے بھی ٹورنمنٹس ہوتے ہیں ان کے کروانے کا مقصد یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں مقابلے کی فضاء قائم ہو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوین سٹی میں ٹورنمنٹ مستقل جاری ہیں جیسے دمیال ٹھنڈر ہے ان کا ٹورنمنٹ بڑای شاندار ٹورنمنٹ ہوتا ہے برک بیش ہے جس کے انہار سرمت بھائی ہیں تو ٹورنمنٹ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بامی بھائی چارہ اور آپ اس میں محبت کا فروغ اور سپورٹس کو زیادہ پرائیٹی دینا تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو لوگ ہیں جو اس مصبت سرگرمی کی طرف آئیں تو ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ کو نہایتی شاندار محول فرام کیا جائے اور آپ سے ہماری نیرکویسٹ ہوگی آپ ہمارے ساتھ تعامل کریں انشاءاللہ یہ ٹورنمنٹ ایک مثالی ٹورنمنٹ ہوگا انشاءاللہ اور آپ آنے والے وقتوں میں جب بھی یاد کریں گے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے کہ بہت شاندار ٹورنمنٹ سپارٹن پریمیر لیگ کے نام سے ہوا تھا بہت شکریہ جی بہت شکریہ